اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے آپ کی ایکسرسائز کا question number 9 write algorithm to calculate the area of circle اصل میں میں نے یہاں پر آپ کو concept دینا ہے کہ algorithm بنایا کیسے جاتا ہے یہاں سے ہم دو algorithm بنانا سیکھیں گے ایک تو area of calculate the area of circle اور ایک find the area of distance cover by car کہ s is equal to v multiply by t اور اس کا formula ہے پائی آر سکیر area of circle کا اب یہ دو لیکن یہاں پر لکھا میں نے ایک algorithm ہے لیکن میں دوسرا سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ آپ خود بنائیے گا گھر میں بڑا ایزی ہے اسان ہے یہ سمجھ لیں گے تو وہ بنانا آپ کے لئے اسان ہے تو سب سے پہلی بات algorithm ہو یا program ہو آپ کو algorithm یا program بنا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا formula معلوم ہونا ضروری ہے ویسے وہ question میں بتا بھی دیتا ہے area of circle area of circle کے لئے کیا ہے یہ پائی آر سکیر پائی آر سکیر اب پائی کا چونکہ بٹن نہیں ہوتا ہمارے کی بورڈ پر تو ہم اس کی جگہ پر اس کی value لکھتے ہیں 3.14 یا 22 by 7 یہ ہے پائی کی value اس کو ہم پائی کے طور پر ہی اسمال کرتے ہیں اب algorithm کو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے step 1 کے اندر کیا کریں گے start algorithm یہ logical order کے اندر ہے کہ آپ اس کو start بھی کریں اور پھر آپ ایک جگہ پہ اس کو end بھی کریں start algorithm اس کے بعد step 2 کے اندر ہے put the value of radius ٹھیک ہے نا جی یہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے یہ کوئی syntax نہیں ہے کوئی program نہیں ہے یہ algorithm ہے put the value of radius اور اس کے بعد step number 3 find the area اب چونکہ یہاں پر radius کے اندر جو ہمارے پاس variable ہیں وہ صرف a کی ہے ٹھیک ہے نا جی فارمولے کے اندر جو ہمارے پاس variable ہے وہ radius a کی ہے اب value ہم نے لے لیا radius کی اور یہاں پر ہم نے find کیا area formula دیا یعنی کہ pi r square اور پھر اس فارمولے کو یہاں پر چلا دیا اور ہمیں output حاصل ہوئی ٹھیک ہے نا get output from program program سے ہم output حاصل کریں گے یعنی کہ جو r کی value ہم دی ہوگی وہ square ہونے کے بعد 3.14 سے multiply ہو جائے گی اور end پر ہم stop algorithm کریں گے یہ ہے طریقہ کار اب میں آپ کو لاجکلی order کے اندر سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے algorithm کو start کیا اس کے بعد آپ نے ڈھونڈا کہ آپ کے پاس variable کون کون سے ہیں فارمولے کے اندر تو variable ایک تھا آپ نے اس کی value دے دی اس کے بعد آپ نے فارمولا دیا اور اس کے بعد آپ نے فارمولے کو چلا دیا اب basicly ہم نے تین کام کیے input process اور output یہ ہی کسی بھی program کی بنیاد ہے کہ آپ پہلے input دیں پھر آپ process کروائیں اور اس کے بعد آپ output حاصل کریں تو یہ ہی کسی بھی program کی بنیاد ہوتی ہے start اور end یہ logical ہی ہے یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ نیا آتا ہے program کو دیکھتا ہے یا algorithm کو دیکھتا ہے اس کو پتا چلے کہ یہاں پر program start اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہے algorithm area of circle کا اب ایک algorithm ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک physics کی equation ہے ایک numerical بھی ہے s is equal to v multiply by t کہ distance معلوم کرتے ہیں velocity multiply by time کے ساتھ یہ آپ کی book کا last question ہے exercise کا باقی باقی تقریبا تمام question ہو گئے تھے یہ میں نے دیکھا تو یہ دو رہ گئے تھے algorithm باقی اگر further نہ ہوا تو آپ comment میں مجھے بتائیے کہ میں آپ کو مزید جو confusion ہوگی وہ دور کر دوں ہوں گا اچھا یہ last ہے کہ آپ نے area کو cover کرنا ہے s is equal to v multiply by t اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں variable 1 ہے جو دو مردبہ استعمال ہو رہا ہے اس میں s is equal to v multiply by t دو variable v اور t اب جہاں پر put the value of radius لکھا ہے put the value of velocity اور step 3 پہ لکھیں put the value of time یعنی کہ یہاں پر ایک variable ہے وہاں پر دو variable ہیں اور یہاں پر find the area لکھیں find distance s is equal to v multiply by t فارمولے کا فرق ہے اور ایک input کا فرق ہے باقی get output from the program یہ بھی یہاں پر دی جائے گی آئین آئین والے paper کے اندر شاید میں اس قسم کا کوئی اور مزید سوال بھی دوں جو الگوریتم بنانے سے متعلق ہو تو میرا بیٹا یہ آپ کا پہلا chapter یہاں پر complete ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو جو اب یہ میں پڑھایا کہ اس طریقے سے میں ذرہ آپ سے کوئی question ہے اگر آپ دیکھیں بک کھول کے تو سارے cover up ہو گئے سارے exercise کے question cover up ہو گئے اگر آپ topic wise اس کو لے کے چلتے ہیں اگر آپ میرا پہلے lecture سے آخری lecture تک سنیں اور دیکھیں تو سمجھنے کوششی کریں تو آپ کی سارے chapter جو ہے یہ رہے گئے تھا کیونکہ میں نے algoritm کوئی نہیں بنایا تھا فلو چارٹ تو میں نے بچوں کو بنا دکھا دیا تھا باقی ایک اگزیمپل ہے فلو چارٹ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک کے اندر تو further اگر کسی کسی کی confusion ہو تو آپ school کی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا فون پہ اپنے متعلقہ teacher یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید explain کرنے کے لیے تیار ہوں اس chapter کے والے سے